تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں حرمت کے ان مہینوں کی بات کی فرمایا فلا تظلمو فیہن نا انفسکم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ظلم نہ کرو تو گویا احترام کیسے حاصل ہوتا ہے ظلم سے بچ کر کسی پر ظلم نہ کر کے نہ ہاتھ سے نہ زبان سے نہ کسی کی جان پر نہ مال پر نہ عزت پر نہ عبرو پر تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کو اپنا موٹو بنانا ہے فلا تظلمو فیہن نا انفسکم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو سال کا تیسرا حصہ یہ چار مہینیں محترم ہیں اور ان میں ہم ظلم نہ کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو باقی دو حصوں میں بھی انشاءاللہ پر ظلم سے بچ سکتے ہیں جہاں تک ظلم کا تعلق ہے تو حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی تین اقسام ہیں ظلم کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں ماف نہیں کرے گا نمبر دو وہ ظلم جس کو بخش دے گا نمبر تین وہ ظلم جو ماف نہ کیا جائے گا پہلا جو کسی صورت میں نہ چھوڑے گا دوسرا ماف کر دے گا اور تیسرا ماف نہیں کرے گا جس ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا وہ شرک ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے گویا اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا اللہ تعالیٰ کے احترام میں کمی کرنا اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار دے دیا جائے تو ظلم سے بچنے میں نمبر ون چیز کیا ہے کہ انسان کس سے بچے شرک سے بچے کیونکہ جو اپنے خالق کا احترام نہیں کرتا جو اپنے رب کا احترام نہیں کرتا جو اس کا حق نہیں دیتا جو اس کو گالی دینے سے باز نہیں آتا یوں گالی دینا کیا ہے کہ کسی اور کو اللہ کا شریک قرار دے دینا تو پھر وہ انسانوں کا حق کہاں سے پہچانے گا اس لئے اللہ سبحانو تعالیٰ نے شرکو ظلم و نظیم کہا ہے ان الشرک لظلم و نظیم وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے یعنی اللہ کا حق کے عبادت نہ دینا یعنی اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی اور انسان نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور وہ ظلم جس کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے یعنی حقوق و لباد میں کمی اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا یعنی قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا اگر آج دنیا میں کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے کسی پر ظلم کرتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کی جان مال عزت پر ہر ڈالتا ہے تو پھر قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا ہوگا قصاص دینا ہوگا اس لیے انسان نمبر ایک اپنے ہر ہر عمل کو اچھی طرح چھانے پٹ کے اور دیکھے کہ کہیں وہ کسی بھی قسم کے ظاہری یا باطنی شرک میں تو مبتلا نہیں یہ جاننے کے لیے توحید کی بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ توحید ہے کیا کیونکہ جب تک توحید کے بارے میں جانتے نہیں تو شرک کبھی نہیں پتا چلے گا اور پھر یہ جانے کہ شرک ہے کیا کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی دن رات سے پہچانا جاتا ہے لہٰذا دن کو صرف دن سے آپ نہیں جان سکتے جب تک رات کو نہ جانے تو توحید کو بھی جانے اور شرک کو بھی جانے یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر انشاءاللہ کسی اور وقت میں بات ہوگی آج جو ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کے حوالے سے وہ حرمت انسان اور خصوصا حرمت مسلمان کہ ان کا احترام کس طرح کرنا ہے کیونکہ قیامت کے دن انسان جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا تو ہمیں دنیا میں ہی معاملہ صاف کر لینا چاہیے تو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں دکھائی جا رہی ہیں کیا ان میں سے کوئی عادت کوئی بات کوئی چیز میرے اندر تو نہیں پائی جاتی ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں ورنہ وہ سب اگر ہمارے عمل میں موجود ہیں وہ باتیں تو وہ ہمارے عمال نامے میں مکمل طور پر ریکارڈ ہو رہی ہیں جمع ہو رہی ہیں قیامت کے دن وہ سب کچھ دولا جائے گا اور پھر وہ سارے انسان کھڑے ہوں گے جن پر چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ظلم کیا ہوگا وہاں ان کا بدلہ دینے کے لیے ہمارے پاس نہ مال ہوگا اور نہ کچھ اور وہاں بدلہ کس سے دلوائے جائے گا عمال سے تو پہلے ہی شاید اپنے لئے بھی کافی نہ ہو کہا یہ کہ ہم دوسروں کو اپنے عمال بانٹیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے حدیث میں آتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جلہ نے فرمایا اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا یعنی اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا کسی مخلوق پر اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو ظلم کیا ہے حرام ممنوع کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا اندھیرہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا رات کے وقت اگر آپ کو کہیں باہر نکلنا ہو کمرے سے اور لائٹ آن نہ ہو یا لائٹ چلی جائے تو دل کا کیا حال ہوتا ہے دنیا میں تو آلٹرنیٹ بھی ہیں لائٹ نہیں ہے تو آپ کوئی کینڈل جلا لیں ٹورچ جلا لیں اگر کچھ بھی نہیں تو آپ کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کے نکل جائیں قیامت کے دن کیا ہوگا جبکہ اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے تو ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا آپ نے دیکھو جون جون سردی آ رہی ہے اور روشنی تھوڑی کم ہو رہی ہے یہ سورج کیا بادل بادل آ جاتے ہیں تو ایک عجیب سا ڈپریشن ہونے لگتا ہے تو قیامت کا دن جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے اس دن اگر انسان کے آس پاس اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تو اس کی کیفیت اور اس کے غم کا کیا عالم ہوگا اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے کسی اور کے سپرد کرتا ہے کسی مسلمان کو یعنی خود بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے کسی اور کے حوالے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں کرتا تم جو چاہو اس سے کر لو بلکہ اگر کسی اور پر ظلم ہو رہا ہو تو آگے بڑھ کر اس منکر کو رکتا بھی ہے ظلم کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کے قابل نہ ہوں گے ان کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے لیکن دو لوگوں کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی وہ کون ہیں انتہائی ظالم حکمران یعنی وہ حاکم جو لوگوں پر اپنی ریایہ پر ظلم کرتے ہیں مقابل رحم نہ ہوں گے اور دوسرا وہ شخص جو غلوف کرتے کرتے دائرہ مذہب سے ہی نکل جائے دین سے ہی باہر ہو جائے یعنی دین میں اتنی سختی اور اتنا تشدد کرے کہ وہ دین کی حدوں سے باہر ہو جائے وہ بھی ظالم ہے اپنے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی کیونکہ دین میں جو رخصتیں ہیں دین میں جو خوبصورتی ہیں اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے دین کے اتدال اور دین کے حسن کو ختم نہیں کرنا چاہیے ظلم عام طور پر تین طرح کا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر مسلمان محترم ہے اور مسلمان کا جو احترام ہے وہ باقی ساری چیزوں کے احترام سے بڑھ کر ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو خالق ہے مالک ہے رب ہے معبود ہے ان کے احترام پر تو کسی کو کوئی شاکھی نہیں قرآن محترم کتاب ہے اسی طرح قابط اللہ محترم ہے اور ان چیزوں کا ہم احترام بھی کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے مسلمان کی تو ہم احترام بھول جاتے ہیں تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے قابہ کی طرف دیکھا قابہ بیت اللہ کیا کہتے ہیں اس کو بیت اللہ الحرام اس کے اردگر جو مسجد ہے اس کو کیا کہتے ہیں مسجد الحرام حرام کا معنی مقدس ممنوع عام طور پر لوگ اس کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے بھی نہیں کچھ اس کی طرف پیٹ نہیں کرنا چاہتے کتنا محبوب ہے کتنا محترم ہے کتنا تقدس ہے اس کا چومتے ہیں جا کر اس کو سب جانتے ہیں نا اس کا احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے مرحبہ ہو تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے اللہ کے نزدیک بندہ مومن کی حرمت قابہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے کبھی ہم نے کسی انسان کو اتنے احترام سے دیکھا اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں حرام کی ایک اس کا خون دوسرا اس کا مال اور تیسرے یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے گمان کو بھی حرام قرار دیا موسیقی موسیقی